حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ ستارہ ابو حریرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیو اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے کائنات کی ہر شئے اسی کی حکم سے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شئے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا اور جس ذات نے ہر شئے کو وجود دیا ہے اس نے اپنا تعرف دیتے ہوئے قرآن مجید میں رشاد فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّهُ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكُنِ إِلَّا وَجْهَا مابودِ بَرَقْ هر قسم کی عبادت کے لئے وہی اللہ عز و جل ہے کلُّ شئی ہر چیز کائنات کی اللہ کے خریب بس ایک شئ ہے حالِك حلاق کر دے گا جس طرح پیدا کیا ہے إِلَّا وَجْهَا اور ساری کائنات مل کر بھی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی إِلَّا وَجْهَا وہی باقی رہنے والی ذات ہے الأول الآخر الحی القیوم الصمد الصتیر الجبار اللہ عز و جل کی ذات جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو وحی نادل کی ہے جس میں مانگنا بھی سکھا گیا اور جس میں انسان کو اس کی حیثیت بھی سکھا گئی رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِير میں تیرے درکہ فقیر ہوں تیرے سامنے فقیر ہوں تیرے سامنے مہتاج ہوں تیرے سامنے کمزور ہوں إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ جو کچھ خیر تم میرے اوپر نازل کر دے اس کی تمنا کرنے کے لئے بھیکاری تیرے سامنے ٹھرا ہے اللہ کے قریب کسی کی حیثیت نہیں اس لئے کہ وہ رب ہے وہ اکیلا ہے کوئی دوسرا نہیں لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَحِي بَسَهِ باقی سب مخلوق ہیں تو مخلوق کو مخلوق کے دائرے میں رہنا چاہیے اور رب مخلوق کو عطا کرنے والی ذات ہے الأول الآخر حدیث دوستو دنیا میں میں اور آپ بھیجے گئے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دور تک آگئے لیکن ہمارا اسی دور میں آنا بہتر تھا کدیستہ قوموں میں پیدا نہیں کیا گیا یا بعد میں آنے والے لوگوں میں پیدا نہیں کیا گیا یہ قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہوگا اس میں پیدا نہیں کیا گیا یہی مرحلے میں ہمارا پیدا ہونا ہماری دنیا اور آخریت کے لئے بہتر ثابت ہے یہی اللہ کی مشیعت ہے کوئی چیز یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دین سیکھتے ہوئے اللہ کی کتاب کا علم سیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھتے ہوئے کیونکہ اصل یہی اسلام ہے اَنَّ الْإِسْلَامُ هُوَ السُنَّةُ وَالْسُنَّةُ وَالْإِسْلَامُ اسلام سنت کو کہا جاتا ہے اور سنت یہی اسلام ہے سیکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے زندگی میں انسان کے لئے کئی مواقعات ہیں جس میں وہ عبادت بھی کرتا ہے معاملات بھی کرتا ہے لیکن انسان کی زندگی کے ہر معاملے سے چاہے وہ عبادت ہو معاملات ہو اخلاقیات ہو جو بھی معاملہ ہو ایک چیز کا جڑنا ضروری ہے وہ انسان کا صبر ہے وہ انسان کا صبر ہے وہ انسان کا دین ہے وہ انسان کی اچھائی ہے جو ہر عمل میں چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہو یا اخلاقیات ہو ہر چیز میں جو اس کو کامیابی کے راستے پلے جائے گی وہ انسان کا صبر ہے صبر مطلب ہمارے بعد ایک ہی طریقہ ہے صبر کا تصور ہمارے بعد یہی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو گیا کچھ نقصان ہو گیا یا کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کر دیئے خاموش رہنا اسی کو صبر کیا جاتا ہے صرف ایک حصہ ہے صبر کا صبر کے انگینت حصے ہیں یعنی صورت العصر کی تفسیر کرتے ہیں والصبر جہاں کہا گیا اس صورت میں وہی پر شیخ مطلب نے کہا چار قسم کے الگ الگ مرحلے انسان کی زندگی میں صبر کے آ جاتے ہیں ایک تو یہ جب وہ حرام کو چھوڑنا چاہتا ہے برائی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے یہ موقع ہوتا ہے کہ وقتیہ طور پر اگر یہ حرام طریقے سے پیسہ لے لوں تو میرے حالہ دروس ہو سکتے صبر کرتا ہے انسان حرام سے اپنے ہاتھ کو رکھ کر برائی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے یہ صبر ہے اس کا اور دوسرا شیخ محترم نے کہا انسان جب خیر کی طرف نکلتا جب حق کی طرف نکلتا جب عبادت کی طرف نکلتا اس موقع پہ جہاں لوگ اسے دنیا یہ کہے گی یہ دین دین پہ اگر تم اڑے وے رہیں گے تو دنیا میں کچھ ہونے والا نہیں ہے تھوڑا ایسا بھی کر لینا پڑتا ارے ہر معاملے میں دین ارے ہر معاملے میں دین دنیا یہ بھی کہے گی صبر کرتے ہوئے قائم رہنہ ہے دنیا کی باتوں کو سنتے ہوئے دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے اللہ کے دین پر قائم رہنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قائم رہنہ ہے جس کی ایک مثال رمضان کے روزیں ہیں جو انشاءاللہ مہینہ آنے والا ہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں عبادت میں آپ کو دن بر کا صبر ہے برداشت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے خاطر بھوکے پیازے جو بھی ہے لیکن اللہ اپنی طاقت کے مطابق انسان پر بوجھ نہیں دالتا اپنی طاقت کے مطابق برداشت کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے لوگوں کی باتوں پہ بھی کنٹرول کرنا ہے زمانے کے حالات پہ بھی کنٹرول کرنا ہے مطلب دین پہ قائم رہنے کو صبر کہا جاتا تیسرا شیخ غصر مرحبہ نے کہا تقدیر کے فیصلے انسان کو اس پہ بھی صبر کرنا ہے یعنی وہ چیز جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دھوپ ہے اچانک موسم بدل جا بادل آ گئے تیز باریش ہو گئی آپ کاروبار کو جا رہے تھے آپ رک گئے آپ کی زبان سے نکل گیا باریش کی ورے سے کاروبار ستیناس ہو گیا کاروبار خراب ہو گیا صبر یہیں ختم ہو گیا صبر پہ قائم رہنا وہیں جمع رہنا قدر اللہ اللہم صحیب نافیہ جو بولنے کے لئے کہا گیا وہ نے وہ رہی بس اپنی تقدیر کے کچھ ایک فیصلے جو ہم نہیں چاہتے تھے اس پہ ہم ہماری زبان سے کوئی جیس نکل گئی صبر ہم یہاں کھو دیئے تقدیر کے فیصلے کچھ بھی آ سکتے کسی انسان کو اللہ اولاد عطا نہیں کرتا صبر ہے سرک کرنے کے لئے ڈوریاں بنانے کے لئے باباؤں کے پاس نہیں جا سکتے آپ یا کوئی مندینوں کے گھنٹے نہیں مار سکتے آپ وہیں صبر کرنا ہے آپ کو کسی کو صرف لڑکے اللہ عطا کر دیا لڑکی نہیں ہے صبر کرو کسی کو لڑکی آتا کر دیا لڑکے نہیں ہے صبر کرو صبر قائم کرنا پڑتا تقدیر کے فیصلوں پہ دین پر عمل کرتے وقت میں حرام چھوڑتے وقت میں اس کے علاوہ صبر کی اور قسمیں ہیں ان کے علاوہ صبر جو ہمارے پاس جو تصور ہے ہم یہ سمجھتے کوئی برا کرا تو ہم کو صبر کرنا ہے دوسرا پہلو بھی ہے رتا اس کا آپ بھی کسی کے ساتھ برا کرے تو اس کو صبر کرنا پڑی گا لیکن بات اس کی نہیں ہے خدبے میں میرے ساتھ کوئی برا کرا میں صبر کروں یہ ہی سیکھ رہیں میں ارادہ کروں میری زبان میری حرکت سے کسی کے ساتھ برا کروں کسی کو نقصان پہنچاؤں کسی کی برائی کروں یہاں اپنے آپ کو صبر میں رکھے زبان ہاتھ سب کنٹرول میں رکھنا ہے یہ بھی صبر کا قصہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا تم ارادہ کرے کسی کی غیبت تم ارادہ کرے کسی کی برائی تم ارادہ کرے کسی کو گالی دینے تم ارادہ کرے سبر کرو کنٹرول میں رہو سبر کا ایک پہلو وہ ہے جو اس خدبے میں سیکھنا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں رشاعت فرمایا ہر مسلمان کے لئے صدقہ لازم ہیں جب حدیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہے تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے پیسے کسی کو ضدخہ دینی کی تو کیا کرنا فرمایا محنت کرو کام کرو پیسہ کماؤ خود بھی کھاؤ مسلمانوں میں صدقہ بھی کرو دوسری اصول آئی ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کہا اپنی طاقت کے مطابق جس کی جو مدد کر سکتے ہو کر دو جس میں سفارش کرنا بھی مدد آتا کوئی آپ کو پوچھے کہ بھئی ایک ہزار روپے مل سکتے کیا کرد آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی کو سفارش کر دیئے کہ بھئی ان کو ہزار روپے کی ضرورت ہے آپ دے دیجئے لوٹا دیتے ہیں مہینے میں دس دن میں اگر انہیں دے دیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنے والے کو بھی ویسا عجر ہے جیسے صدقہ دینے والے کو عجر ہے وہ ہزار دینے کو جتنا عجر مل رہا اس کو کہا یہ آپ کی سفارش پہ ہوتا عجر آپ کو اللہ طرح لکھ دیرا اپنی طاقت کے مطابق مدد کرو پھر پوچھا صحابہ کی خاصیت یہ ہے دین کی آسانی کے پہلوں میں جائے آسانی سے آسانی نکال کے ہمارے سامنے رکھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بھی طاقت سے موقع نہیں ملا مدد کرنے کا تو ہم صدقہ کرنا جب آپ بول دیئے لازم ہے تو اب بتائی آسانی کہا پھر یہ کرو کسی کو نیکی کا حکم دے دو اچھی بات اب ضرور نہیں اس کے لئے کوئی آپ کے بعد ڈگری ہونا پوچھ رہا تو بتاؤ میں عالم ہوں اولاد کو دیکھ رہی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے بائیں ہاتھ سے پانی پیری اس کو نصیت کرو سیدھے ہاتھ سے پینا سننا تھے یہ صدقہ ہے کام کی جگہ اب ایک کاروبار بے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھ رہا نیکی کا حکم دو صدقہ ہے ہاتھ نیچے ناف پہ مان رہا طریقہ بتائیے سینے پہ باننا صدقہ ہے کوئی بھی نیکی کا حکم صدقہ ہے صحابہ کی پھر آسانی سیکھنے کی عادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی طاقت نہ ہو تو یہ بھی موقع نہیں ملا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے شر سے زمانے کو بچا لے یہ تیرے لیے صدقہ ہو جائیں گا اچھائی کی بات نہیں کر سکتا برائی کی بھی بات بھی لوگوں سے مت کر اپنی زمان کا شر اپنی حرکت کا شر اپنی ارادے کا شر اپنی نیتوں کا شر سے زمانے کے انسان کو تیرا نقصان نہ ہو اس سے یہ بچا لے یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے اس حدیث میں جو بات سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہمارے شر کو جب ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو مقصد یہی کہ اپنے لیے صبر سیکھے یہ بھی صبر ہے کسی کی غیبت کرنے کو زبان پہ آرہا برائی مولنے کو زبان پہ آرہا صبر کفہ علیہ کا حادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کر لے تیری جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں برباد ہونے سے ہی عمل بچا لیں گا تجھے صرف اپنے شر پر کنٹرول کریے صبر کریے کیونکہ آز زمانہ میڈیا کا ہے بولنے کا ہے ہر کوئی بولنا چاہ رہا بولنے کی عادت ایشی ہوگی مائک رہو مائک نکو رہو انفرادیت میں رہو دست میں رہو بس بولو صبر کی عادت دالی ہے ورنہ بسا اوقات یہ بولنے کا معاملہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیتا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کا واقعہ جو پہلے کی امتوں میں گدرے کہ ایک دوست نیکیوں پر تھا ایک دوست گناہوں میں تھا جو نیک دوست تھا وہ اپنے گنے گار دوست کو نصیحت کرتے چلا جاتا کہ اے میرے دوست برائی کو چھوڑ دے نیکی کے طرف آجا اچھائی کے طرف آجا اللہ کے دن کی طرف آجا تھا لیکن گنے گار دوست اپنی گناہوں میں لگا ہوا رہتا حتیٰ کہ ایک دن اس نے ایسا بڑا گناہ کیا کہ نیکوکار جو دوست تھا اس نے یہ کہہ دیا ارے تُو نے تو اتنا بڑا گناہ کر دیا اب تو تُو جہنم ہی میں جائے گا صبر ضروری ہے زبان چلانے سے پہلے صبر ضروری ہے کسی کی زندگی پہ فیصلہ دینے سے بلے صبر سیکھنا ہے زبان پہ صبر حرکت پہ صبر نیت پہ صبر معاملات پہ صبر اللہ کو فیصلہ ہونا تھا دونوں کی موت ایک ساتھ ہوئی دونوں کی روحیں لے کے فریستے اللہ کے دربار میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ کہ جس نے میرے فیصلہ دینے سے پہلے انسانی دنیا میں ہی فیصلہ دے دیا کہ جہنمی ہے میری رحمت کی وہ صد وڑی ہے اپنی رحمت خاص سے میں اس گنے گار کو بس کے جنت کا فیصلہ دیتا ہوں اور تیری زبان سے جو بات نکلی ہے اس کی وجہ سے تجھے جہنم کا فیصلہ دیا جاتا ہے صبر یہ ہے صبر کہیں پہلو ہیں اپنی زبان کی شرارت اپنی حرکت اپنی نیت اپنے پلاننگ نقصان پہنچانے کے ارادے سے زمانے کو بچاؤ قوم کو بچاؤ جماعت کو بچاؤ جماعت کے افراد کو بچاؤ مسلمانوں کو بچاؤ یہ صدقہ ہے صبر صرف یہ نہیں ہے کچھ ہو گیا تو آپ آنسوں کو کنٹرول کر لیے یہ زبان کو کنٹرول کرنا ہے صبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں پہلو گزرے اور ایک ایک صبر کو جو آپ نے بیان کیا اللہ نے جان رشاد فرما فصبر صبرا جمیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیاتا ہے صبر کرو فصبر کیسا صبرا جمیلا ایسا صبر کرو جو انتہائی خوبصورت ہو انتہائی آلہ درجہ کا صبر ہو وہ صبر آپ کو زمانے کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا مطلب آیت سے بات بھی پتا چلی صبر اللہ کے قریب بہت ہی خوبصورت عمل ہے بہت ہی پسندی دامل ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کے قریب صبرا جمیلا بہت ہی جمیل بہت ہی اچھی انداد میں صبر کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبر کی کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیسے خوبصورتی سے صبر کیا جاتا ہے کیسے دین پہ قائم رہ جاتا ہے کیسے اللہ سے نا امید نہیں ہوا جاتا کیسے توقع کیا جاتا ہے کیسے دین پہ قائم رہتے کیسے عبادتوں پہ قائم رہتے وہ مثال آپ نے دی جہاں پہزلی مثال طائف کا واقعہ آپ نے کئیوں مرتبہ سنا ہوگا پتھر جب کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے حصے سے قون نکلا تکلیف ہوئی زہید ساتھے رضی اللہ عنہ نکلے طائف کے اس علاقے سے اور پہنچے ایک انگور کے بغیچے میں اور انگور کے بغیچے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہید کے ساتھ اپنے زخموں کو پہنچ رہے تھے صبر یہ ہے دی دوستو جب زخم اپنی ہاتھوں سے پہنچتے اپنی ایڑی کے خون کو روک رہے تھے اپنے رو کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے اے میرے رو یہ کیسی خوم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا جو میرے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے اے میرے پروردیکار میں انہیں اللہ تیرے دین کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ساتھ یہ سختی کا معاملہ کرتی ہے صبر دیکھیں عدید دوستو پھر کہتے ہیں میرے رب میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں بس تیری رضا مطلوب ہے تم اسے راضی ہو جا ہر حالات کا سامنا کرنے کے لئے محمد تیار ہے تم اسے راضی ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبر ہیں جو حالات آ جائیں رب تیری طرف سے میں دین پر قائم رہوں گا اس دین کی دعوت دیتے رہوں گا حقی بلندی کرتے رہوں گا برائی سے لوگوں کو روکتے رہوں گا تیرا پروجیکٹ جو مشن جس کے لئے تُو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے وہ کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا پتھر کھا کے بھی زبان سے یہ معاملہ ہے بس تُو مجھ سے راضی ہو جا ادھر نبی کی دعا ہوئی خبولیت کے لئے دیر نہیں لگتی اللہ نے دعا قبول کر لی آسمان اس کی دنیا سے پہاڑوں کے فریستے کو پھیجا گیا جو اللہ کے حکم سے پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے وہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں وہ پتھر مارنے والے وہ مکہ کے لوگ رب کے حکم سے آپ کی دروار میں ہوں اجازت اللہ نے آپ کو اختیار دی اختیار لیجئے آج آپ ہاں کے دے آپ کی اجازت ہو کیونکہ رب کا حکم ہے یہ دو وادیاں کے درمیان جو مکہ کے لوگوں کی بستی ہیں جو تیرہ سال سے آپ پر سختی کر رہے ہیں آپ کی آہوں دو پہاڑوں کے درمیان خوم کو پیس کے چھوڑ دوں گا حکم اللہ کا ہے اختیار آپ کو دیا گیا سنچو ہاں خاندانی کتنے معاملات میں خالی چانس میں ہیں اب آیا ہوں پہاڑ کے نچے اب آیا انہیں رینج میں دس نہیں دس کے سو دیتا آیا رینج میں صبر اجازت آپ کی اختیار ہے حکم اللہ کا ہے دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر جمیلہ رینج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کا حکم دیا گیا فرمایا مجھے امید ہے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس خوم میں اللہ ایسے لوگوں کو اٹھانے والا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتپرستی نہیں کریں گے اس بات کا اختیار میں نہیں لیتا رب کی بارگاہ میں کہا رب اس خوم کو تباہ ہونے سے جو زب بچا لینا پہاڑوں کے فریستے کو حکم واپس لے لیا گیا وَسْبِرَ صَبْرَنْ جَمِيلَا یہ ایسا صبر ہوتا ہے دین پہ قائم رہنا دوسروں کا خیال لکھنا دوسروں کی تکلیف دوسروں کے موقعے کا فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہو سکتا صبر صبر یہ ہے ہمارے شر سے ہماری چاہت سے جو برا ہم کر سکتے اس کو کنٹرول کریں آپ حالہ درست ہو سیچو دیکھئے اپنا معاملہ کیا ہے دنیا میں بڑے بڑے معاملات ہو رہی ہیں فلسطین کی جنگ چل رہی فلاں چل رہی وہ ان کے لئے ہیں حالات اپنی زبان کا محاسبہ کرو اپنے عمل کا محاسبہ کرو اپنی عبادت کا محاسبہ کرو پہلے اپنے معاملات کا جائے دالو دنیا کے حالات تو بڑے بڑے چلتے رہیں گے بڑے بڑے باتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ دیکھ تجھے گدستہ قوم میں ایک بڑی بات کر دیا تھا دنیا میں نیکوکاروں میں تھا لیکن جہنم کا فیصلہ اس کے لئے کر دیا گیا ہے وَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ایسا صبر ہو بہت ہی خوبصورت انداز میں صبر کرو اس کا ایک پہلو جس کے بارے میں خدبے میں سن رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے شر ہماری زبان اور ہمارے عمل کے شر سے دوسروں کو بچا لینا یہ صبر ہے اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ بھی ہے تیرے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا حکم ہوا صبر جمیلہ خوبصورت درجے پہ صبر کریے جا کر طائف سے نکل کر آپ نے بتا دیا کہ خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے اور پھر وہی عدید دوستو اٹھارہ سال گزرے تیرہ سال مکی زندگی کے اردر پانچ سال آٹھ سال اکیس سال صبر کرے عبادت کے موقع پہ سر پہ اجھڑی ڈالی گئی رہود کے میدان میں آپ کے دات کو توڑ دیا گیا شہید کر دیا گیا کندے پہ آپ کو نو مار ماری گئی ابریوی ہڈی پہ آپ کو جو سو زخم دیا گیا وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے چاچا کے کلیجے کو چیر دیے کیا نہیں ہوا اکیس سال میں اور حالات ایسے بدلیں ہجرت کے بعد کے آٹھ ہجری میں دس ہزار کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی طرح روانہ ہوئے ابو سفیان مکی کے لوگوں کا سردار جب مسلمانوں کی مشالوں کو رات میں جلتے ہوئے دیکھا کہا ہی تھی نہیں بڑی تعداد رات اور رات اعلان کر دیا اب ہم میں محمد کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب میں لڑائی کے لئے تمہارا سپے سالہ نہیں ہوں رات میں ہار کا ڈیکلیریشن کر دیا صبح صویر فجر کی نماز کے بعد مطاف میں مکیہ کے سہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کی آرمی لے کر اترے تلواروں سے لیس کوئی مجال لے تھی مجھرک مکہ کے دیو سو قداور میں آئے اور محمد ان کے لشکر کا مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ہاتھ میں تیروں کو لیے کعبے کے اڑھ گڑھ جو مورتیاں پتھر رکھے ہوئے تھے گراتے چلے گئے اللہ کا نام لے کر کعبے کے دروازہ کھلوایا اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسمائل علیہ السلام کی مورتیاں اتار دی گئی تھی ان کو مٹا دیا دو رکعہ نماز ادا کی دروازہ کھولا کعبے کا چوکر پر کھڑے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے مشیرک مکہ کے زندہ دار میں اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لئے کہ قید میں آگئے تھے کہ اب فیصلہ یہی تھا یا تو گردنیں ماری جائیں گی اکیس سال کا بدلہ لینے کے لئے حق تھا اللہ کی طرف سے یا خید بنا لیا جائے گا یا غلاموں کی طرح بیج دیا جائے گا وَسْوِرَ سَبْرَنْ جَمِيلَا کا حکم ایک طرف ہے اور ایک طرف اختیار ہے جب اختیار تھا پہاڑوں میں کچل درے کا قوم کو آپ نے سبرن جمیلہ کا ثبوت دیا اب آج پھر اختیار ہے گردنیں اڑانے کا لیکن سبرن جمیلہ کہ آپ کے باز پیغام ہے کہا اے قریش کے لوگو کیا سمجھتے ہو آج کیا معاملہ کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ حمدہ کا کلیجہ چیڑ دیئے حضرت اسما کو چانٹا مارا گھروں سے بے گھر کر دیا مکہ سے نکال دیا بچوں کو قدل کیا عورتوں پہ حملہ کیا بودھوں کو مارا گھروں سے بے گھر کیا کیا معاملہ ہے آج اختیار ہے ہمارے پاس قریش کے وہ لوگ جو جان اور دین کے دشمن تھے اس مطاف مکہ کے سہن میں کھڑے ہوئے جہاں ان کی جان کے لیے بس ایک حکم کافی ہے گردنیں گر جائیں گی کا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت سے پہلے ہم آپ کو جانتے ہیں آپ پہلے بھی کریم تھے آپ آج بھی کریم ہے جو فیصلہ دیں گے کرم کا فیصلہ دیں گے وصفیر صبر جمیلہ کہ قریش کے لوگوں یہ اللہ کے دین کی وابستگی ہے آج تمہارے ساتھ کی معاملہ کروں گا جو یوسف نے علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا یغفر اللہ سب معاف کر دیے گئے اللہ کے لیے وصفیر صبر جمیلہ ارے صبر ایسا ہو محمد آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم جمیل ہو آلہ درجے کا ہو کامیابی کے درجے کا ہو خوبصورتی کے درجے کا ہو بتاؤ زمانے کو صبر کسے جا جاتا ہے اپنے شر سے زمانے کو بچاؤ اپنے شر سے انسانیت کو بچاؤ اپنی زبان کے شر سے خاندان والوں کو رشتہ داروں کو انسانیت صبر کا پیش کرنا فتح مکہ پہ صبر کا پیش کرنا اور جو آپ نے جملہ کہا میں وہ بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا خدوے کے آخر میں عدیس دوستو صبر جمیلہ آخر کیا بات تھی وہ ہزاروں لوگوں کو معاف کرتے وقت میں یوسف علیہ سلام کا ذکر کرنے کی کیا بات میدان جنگ میں لڑنے کی نہیں تھی وہ تکلیف جو تھی جو دل پہ ہوتی جس سے انسان کے آنسو روا ہو جاتے تکلیف ہو جاتی جس سے برداش نہیں کرنے والا ہاتھ اٹھا کے دوسرے کو بدعا دے سکتا اس درجے کی تکلیف اگر سمجھ نہ ہے خاندانی تکلیف خاندانی جھگڑے بیوی کی تکلیف شہر کی تکلیف بھائی بھائی کی تکلیف بہن بہن کی تکلیف جو میل ہے دلوں کی گندگی کا اس تکلیف پہ سبر کرنا اگر سیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی بات کا واقعہ کا حوالہ دینا وہ ضروری تھا اور خدوا بیر ان کا واقعہ بیان کرے وغیر ختم کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوگا یوسف علیہ السلام کے وہ سونتلے بھائی بچمن ہی سے دل میں حسد تھی یوسف علیہ السلام کو لے کے بہانے سے چھوٹے سے بچے کو پانی کے کوئے میں پھیک دیا یوسف علیہ السلام کے والد نبی یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام دادا نبی دادا نبی والد نبی بھائی نبی نبی کے بیٹے اپنے ہاتھوں سے لے جا کر جسو ایک دوسرے نبی کے بچے کو پانی کے گوہ میں پھیک دے رہے اب آپ سمجھئے اپنی کیا حیثیت ہے پھر دل کی گندگی کا وہ عالم نبی کے بیٹوں میں بھی اس وقت تھا انسانی تقادہ ہے میلور آپ کی کیا حیثیت سوچئے آپ کیا کیا پلاننگ نہیں کر سکتی اپنے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے اور حیدرباد تو مثال ایسے پلاننگ کے لئے پھر نے تو پھر مو کھل گیا جماعت کچھ بول دیے جیسی بات آتی کہا یوسف کو پھیکا اللہ کی مسیحیت تھی خافلہ پانی کا ڈول دالا یوسف کو ڈول ملایا مصر میں لے جا کر بیچے خریدنے والا مصر کا عزیز مصر کے عزیز کے گھر میں پلے بڑے جوانی کو پہنچے پھر زلقہ کا واقعہ ہوا اس واقعے پہ نہیں لے جا رہا آپ کو سبر کے لئے آگے کی بات جیل ہوئی بارہ سال کی وہاں سبر کرے جیل کے بعد جو اس شرط پر نکلے کہ آپ کو ملک کا فائنس منسٹر بنایا گیا سات دبلی گائیں سات موٹی گائیں اس واقعے کو بھی آپ سنیوں گے سات سال اناج کے بارش نہیں ہوگا پہلے سات سال کے اناج کو اٹھا کے رکھے یوسیف منسٹر لوگوں کو حساب کتاب سے بارتے تھے بچپن میں پھیکے یہی مصر میں شفٹ ہو گئے یوسیف علیہ السلام کے اببہ اور یوسیف علیہ السلام کے بھائی بارہ اور تریخہ یادہ گھر والے آنا غلہ اناج لے کے جانا یوسیف علیہ السلام کے بھائی بڑے ہو گئے یوسیف علیہ السلام بڑے ہو گئے چہروں کو پہچان نہیں سکے بارہ بھائی پہنچے اور اس میں یوسیف علیہ السلام کا ایک سگھا بھائی بنیان میں بھی تھا غلہ لینے کے لئے پہنچے یاقوب علیہ السلام نہیں آئے گھر میں تھے بڑے تھے بڑی عمر کے یوسیف علیہ السلام کے سامنے آ کر بارہ بھائی کہنے لگے پہچانے نہیں ذرا غلہ کشادہ دیجئے حالات تنگ ہیں غلہ دے دیا گیا صبح بارہ بھائیوں کے تھیلوں میں سامان راشن ڈال دیا گیا بنیان میں اندھو تھے بنیان میں کے بستے میں یوسیف علیہ السلام نے ایک سادیش کے تحت پیالہ دلوا دیا بادشاہ کا بادشاہ کا پیالہ لے کے نکل رہے تھے آواز دی کے رک جاؤ دربار کے باہر کوئی نہ نکلے بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے جس کسی کے بستے میں ملے گا اسے یہاں خیدی بنا لیا جائے گا اب سنیان صبر کیا ہوتا تکلیف دینے کے لئے زبان کہتی چلتی اور لیکن زمانے کو بتانا بھی یہ تھا جس کے دل میں مکر ہے وہ مکر کیسا رہتا دیکھو صرف ایک واقعے سے یوسف علیہ السلام کی بچپن کی معصومی ثابت کر دی یوسف علیہ السلام بنیہ میں کے بستے میں ڈالے یہ بنیہ میں تو نہیں اٹھائی تھے پکڑ لیا گیا بولے بنیہ میں کو یہاں رکھ دوں جاؤ گھر جاؤ اپنے اببا کو بلا کر لاؤ بولے کیا ہوا یوسف علیہ السلام بولے بادشاہ کا پیالہ اس کے بستے میں نکلا اور ہمارا خانون نے اس کے بستے میں نکلا اس کو ارس کر لیں گے اب بارہ بھائی ایک طرف اور یہ بنیہ میں سگاوہ یوسف علیہ السلام کا دل کو تکلیف دینے والی بات جو زبان سے نکل کے دل پہ اثر کر دیتی سامنے والے کو گرا دیتی ختم کر دیتی آنسوں نکال دیتی وہ یہ بات ہے بھائی بھائی سنیں اچھا بنیہ میں چوری کر دیا اس کے بستے میں نکلا بھائی سانتے لیں جو کوئے میں پھیکے دیں اپنے ہاتھ سے جواب دے رہی ان کی گندگی دی لو کی یوسف کی معصومیت ثابت ہو گئی کہا انہوں نے اچھا اس نے چوری کی ہے تاجب نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تاجب کی بات نہیں ہے ہمارے لئے اس لئے اگر انہیں چوری کر آئے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف انہیں بھی چور تھا اللہ اکبر اللہ نے کہا یوسف نے اپنے دل میں اس بات پر صبر کر لیا اپنے نفس میں ایسی تکلیف یوسف کو اس بات کو سن کے ایک تو اس کو بھی چور بول دی ہے جب کہ انہیں چور نہیں ہے ثابت ہی ہو گیا یوسف کا بخص آج تک دل میں ہے کہنے لگے یوسف انہیں بھی چور تھا اس کا بھائی بھی چور ہے اللہ نے کہا بس دل میں رکھ لیا اس بات کو یوسف نے اور ان کے سامنے بلکل بھی ظاہر نہ کیا صبر کر لیے اب آگے کیا ہو رہا دی دوستو گئے ابباجان کے بعد یا خوب علیہ السلام کے بات کہا ابباجان چوری کر لیا ہوں پکڑ لیے یا خوب علیہ السلام نے کہا پھر چال کر آئے جیسے یوسف کے بارے میں کرے دے کہ باجان اللہ کی قسم اس وار ہم سچے ہیں یا خوب علیہ السلام نے کہا پھر جاؤ جا کر گر گر آؤ مانگو معذرت چاہو بھائی کو لے کے عباس بنی میں کو لے کہ آؤ ناج لے کر آؤ پھر پہنچے دروار میوسف علیہ السلام کے بعد کچھ دن کے بعد کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے اب بات دیکھئے کیسی ہو رہی صبر کیسے کہا جاتا تکلیف تو آپ دیکھ لئے موہ پہ کسی کو چھوڑ کہہ دیا گیا موہ پہ کسی کو جو سو غبن کرنے والا کہہ دیا گیا کسی تکلیف کی بات ہے ہیدر آباد میں تو لہجے عام ہیں اٹھے بیٹھے لوگوں کو ارے منافق ارے چھوڑ یہ بول دینا عادتن ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس پر صبر ضروری ہے پہنچے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا یاد دلا ہے صرف احساس دلا ہے جو احساس ہوا اللہ گواہی دیتا ان کی زبانوں سے کیا نکلا جی حالت میں کیا کیا کر لی ہے اس کے بھائی کے ساتھ یوسف اور اس کے ساتھ بھی چوری کا لگا دی ہے جب چور نہیں دھنگ ہو گئے اللہ کہتا ہے آگے تمہیں کیسے پتا کہ اس کے بھائی کے ساتھ ہم کچھ کیے کیا تم ہی یوسف تو نہیں ہے وہ جس کو ہم کوئے میں پھیک دی بھائی سن رہا ہے کہا قَالَ اَنَا يُوسف وَهَذَا اَخِي میں ہی ہوں ارے میں ہی ہوں یوسف جس کو چند دن پہلے جس کے موہ پہ تم چور کر کر گئے تھے میں ہی وہ یوسف میں ہی وہ یوسف جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کوئے میں پھیک دیئے تھے میں ہی وہ یوسف جس کے باپ کو جا کے تم نے جھوٹ کہا تھا میں ہی وہ یوسف جس کے بھائی بنیا میں کو تم نے چور کہا میں ہی ہوں جیسے کہا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعْ عَجُرَ الْمُحْسِنِينَ یہ میرا بھائی ہے میں یوسف ہوں اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا ہے بات یہ ہے کہ جو بھی پریزگاری کرتا ہے سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا عجر ضائع نہیں کرتا تمہاری ہر بات پہ ہم سبر کر لیے ہیں جیسے سنیں احساسوا کہا قَالُتَ اللَّهِ لَقَدْ اَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاتِينَ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کر رہے ہیں بھائی ماف کر دے اب سبر کی بار ہی آگئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا وہ یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر نائنٹی ٹو قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ جواب تھا یوسف علیہ السلام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چوکٹ پہ دیا تھا کوئی بات نہیں آج تم پر کوئی گرفت نہیں يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں بخش دے تم پر اللہ مہربانی کر دے ماف کر دیا تم سب کو يَغْفِرُ اللَّهُ یہ ہے سبر عدیث دوستو حق رکھتے ہوئے شرارت سے بچنا نقصان سے بچنا تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے اللہ کے دین کی طرف آ جائے اپنی شرارت سے بچاؤ اس میں دو فائدے ہیں زمانے والے بھی حق کی طرف آئیں گے اور ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی سے میں بچ جاتے فَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا صبر ایسے کرو بہت ہی خوبصورت ہو يوسف علیہ السلام کے جیسا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو اصحاب محمد کے جیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وصلم تسلیماً کثيراً مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چائنل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ سبسکرائب کیجئے